بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے میسیس ٹیلیوی ناول جو کی لکھا گیا ہے ورجینیا وولف کی جانب سے ورجینیا وولف میں آدمی ورس کی اندر سٹریم آف کانشنس کی ٹکنیک استعمال کی ہے اور میسیس ٹیلیوی کے ساتھ بھی یہی کیس ہے کہ اس نے سٹریم آف کانشنس کی ٹکنیک استعمال کرتے ہوئے اس ناول کو لکھا ہے سٹریم آف کانشنس ٹکنیک یہ ہوتی ہے ایک تو یہ اس ٹکنیک کا فائدہ یہ ہے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے ذریعے سے تھوڑے سے وقت میں بہت سارے واقعات بیان ہو جاتے ہیں یعنی کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک ریکٹر جو ہوتا ہے وہ حال میں ہوتا ہے اور اس کی جو تمام ماضی کے واقعات ہیں وہ اس کو فلیش بیک کی صورت میں یاد آتے ہیں اور پھر وہ ناول کے اندر پرزینٹ کیا جاتے ہیں لیکن اصل زندگی میں ابھی تھوڑا سا ہی وقت گزرا ہوتا ہے تو یہ جو ٹکنیک ہے وہ میسیس ریلوے کی اندر بھی استعمال کی گئی ہے اس دیگے یہ جو ناول ہے صرف ون ڈے پر سپین کرتا ہے یعنی کہ ون مارننگ سے شروع ہوتا ہے اور دوسری نیٹ میں ہتم ہو جاتے لیکن ہمیں میسیس ریلوے اور دوسرے بہت سارے کریکٹرز کی زندگیوں کے بارے میں پتہ چال جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ویریس ٹیمز ہمیں نظر آئیں گے آٹو بائیو گرافیکل اینیمرس نظر آئیں گے فیمنیزم کا تھیم نظر آئے گا میں تو یہ ساری چیزیں ہیں لیکن صرف ون ڈے پر وہ سپین کرتے ہوئے یعنی کہ ٹریم آف کانشیسنس کی ٹکنیک کو استعمال کرتے ہوئے ورژینیا فولٹ نے اس کو لکھا ہے اور بہت سارے واقعات کو صرف ایک دن کے اندر سمو دیا ہے ہم پہلے اس کی سمری دیکھیں گے اور پھر انیلسس کے طور پر یہ کس طرح ایک فیمنسٹک ناول ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر آٹو بائیو گرافیکل ایلیمرس کیا ہیں اس کے کیا تھیمز ہیں میں یہ ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اس ناول کی جو پروٹیکنسٹ ہیں جو مین کریکٹر ہیں وہ ہے میسس ڈائلوے میسس ڈائلوے جاتی ہیں اس کے گھر میں پارٹی ہے وہ ایک لیڈ کلاس سے تعلق رکھتی ہے اس کا حضبان سیاست میں ہے وہ پھول خریدنے کے لئے مارکر چاہتی ہے اور پرائیم منسٹر کی یا کسی بھی آتھاریٹیٹیو پرسنیلیٹی کی گھاری کو گزرتے ہوئے دیکھتی ہے پھول خریدتی ہے تو اسے کچھ نہ کچھ اپنا ماضی تھوڑا بہت یاد آتا ہے لیکن بلکل وہ اپنے ماضی میں چلی نہیں جاتی پھر اس کو اپنا ایک دوست وہاں پہ ملتا ہے جس کا نام ہے پیٹر واش جب وہ پیٹر واش کو ملتی ہے وہ اس کو گھر ڈراب کرنے آتا ہے تو جب وہ اس سے باتیں کر رہی ہوتی ہے تو وہ اس کو پوچھتے کہ کیا تم اپنی شادی سے خوش ہو تم نے میرا رشتہ ارجٹ کر دیا تھا میں نے تمہیں پرپوز کیا تھا لیکن تم نے مجھ سے شادی سے انکار کر دیا تھا تو کیا تم خوش ہو میرے ساتھ اپنے ابھی کے ہزمن یعنی ریچرڈ کے ساتھ شادی کر کے تو ابھی وہ جواب دینے ہی لگتی ہے کہ وہاں اس کی بیٹی آ جاتی ہے تو وہ بات بدل جاتی ہے اور پیٹر واش جو ہے وہ پارک میں چلا جاتا ہے کلیریسا کے گھر میں رات کو پارٹی ہے جس کے لیے تمام اس کے پرانے دوست نہیں دوست اس کے ہلیٹ کلاس کے دوست جب وہ پہلے تھی اپنے گھر میں اس کی جو ایک فیمل فرینڈ تھی جو میل فرینڈ تھا پیٹر سب اس پارٹی میں انوائٹڈ ہیں اور سب اس پارٹی کے لیے اسی لیے وہاں پہ اردگردھی موجود ہیں تو پیٹر وہاں سے پارک میں چلا جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ کیا واقعی کلیریسا خوش ہے ابھی اپنی زندگی سے اس نے کیا ٹھیک کیا تھا میرا جو پرپوزل ہے اس کو ریجیکٹ کر کے اب دوسری طرف کے ہمیں سینیریو دکھایا جاتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس ادر کریکٹرز بھی موجود ہیں جس کے اندر ایک سیپٹیمنس نام کا ایک کریکٹر ہے جو کہ ورڈ وار ون کا سولجر آیا ہے اور اس نے وہ اپنی آنکھوں سے ویٹنس کیا اور وہ وار لڑی ہے اور اس کی وائف ہے جس کا نام ہے لکریزیا جس کو زیادہ تر ریزیا کے نام سے ناول کے اندر پکارا گیا ہے وہ اتنا ٹارمنٹڈ ہو چکے اس وار کے بعد وہ کہتا ہے کہ کوئی مین نوشن کوئی پرپس کوئی میننگ نظر نہیں آتا تھا اس وار کا تو وہ اس کے بعد اپنی کانشیسنس میں اپنے سینسز میں نہیں رہتا وہ کہتا ہے کہ کس جذبے کے تحت ہم یہ وار لڑتے ہیں اور اتنی لوگوں کی اتنی ویس سطح پہ ہم جو ہے وہ کھلنگ دیکھتے ہیں مرڈرنگ دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو مارتے ہیں اپنی جانے قربان کرتے ہیں دوسروں کی جانے لیتے ہیں اس سب کو سے کچھ سمجھ نہیں آتی مطلب سمجھ نہیں آتا مقصد سمجھ نہیں آتا کہ یہ سب کیوں ہیں جس کی وجہ سے وہ اس دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے لیکن وہ وہ سوسائیٹی یا پھر نیشن ان کو لاؤ نہیں کرتی کہ وہ ایک اس طرح کی پرسنیلٹی اپنی ٹارمینڈر پرسنیلٹی کو ظاہر کریں ان کو ہمیشہ ایک بہادر ایک سولجر ایک فخرگا پارٹ لینے والا وار کے اندر سولجر پیش کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ مزید دباؤ کا شکار ہے اس کے لیے وہ مختلف سائیکیٹرس مختلف ڈاکٹرس کے پاس جاتا ہے سرویلیم براڈ شاہ وہ بھی انوائٹڈ ہے کلیریسا کی پارٹی میں وہ اس سائیکیٹرس اس کو ڈائیگنوز کرتا ہے اس کو چیک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو آپ اپنی بیوی کے ساتھ زیادہ عرصہ نہیں رہنا چاہیے اور یہ اس کو الگ ہونا چاہیے اس کو بیوی سے کسی دوسری کنٹری کسی دوسری کنٹری کے انسٹیوشن کے اندر اس کو ہم بیچتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ بغیرہ کے لئے اب ہمیں بتایا جاتا ہے مزید ریچرڈ کے بارے میں جو کہ ہزبند ہے میسز ڈائلوے کا یعنی میسز ڈائلوے کا ہزبند ہے ریچرڈ ڈائلوے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ اور ہیوچ وائٹ پریٹ جو ہیں وہ لیٹی برڈن لیٹی برڈن ایک ممبر آف آئی سوسائیٹی ہے اس کے ساتھ بیٹھے ہیں اور اس کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں ایک لیٹر لکھنے کے لئے The Times جو لنن کا ایک بہت بڑا نیوز پیپر ہے وہ اس کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں جس پر وہ ریچرڈ کے غافی تعریف کرتی ہے کہ اس نے بہت اچھے طریقے سے یہ تمام جو لیٹر کا سلسلہ یہ نبایا اب واپس آ رہا ہوتا ہے جب ریچرڈ گھر تو وہ سوچتا ہے کہ میں پھول خرید لیتا ہوں کلریسہ کے لئے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لئے لیکن جب وہ گھر واپس آتا ہے تو اس کو الفاظ نہیں ملتے کہ وہ اس کو پھول دینے کے ساتھ ساتھا علاویوں بھی کہہ سکیں کیونکہ اس کو لکھتے ہیں بہت عرصہ ہوگیا مجھے یہ الفاظ کہے ہوئے اس کے علاوہ ایک اور گریکٹر ہمیں مطاریف کروایا جاتا ہے جس کا نام مس کلمن ہے مس کلمن علیزپی جو بیٹی ہے میسز ڈیلو بے کی اس کی اس کی نرس ہے اس کو وہ ریلیجیس ٹریٹمنٹ بھی دیتی ہے بہت ساری اس کو جو ٹیچنگز ہے وہ سکھاتی ہے لیکن کلمن اور میسز ڈیلو بے کی آپس میں نہیں بنتی اور میسز ڈیلو بے سمیتی ہے کہ کلمن اسے چھین لے گی میری بیٹی کو اور اب میری بیٹی کو اس کی مزید نرسی کے ضرور نہیں اب اس کو میرے پاس آ جانا چاہیے جبکہ میس کلمن یہ کہتی ہے کہ اس کو میں نے پالا پوسہ بڑا کیا لیلو میسز ڈیلو بے تو ہر وقت پارٹیز میں لگی رہتی تھی تو اس لیے یہ میری بیٹی ہے اس کو میرے ساتھ زیادہ وقت بتانا چاہیے تو دونوں ایک دوسرے سے کوکن نکھیوں سے دیکھتے ہیں اور دونوں ہی ایک دوسرے سے جیلس ہیں اور ایلیزبیت کو مس کلمن وہاں سے لے کے چلی جاتی ہے لیکن ایلیزبیت زیادہ سیٹسفیکٹری فیل نہیں کرتی چرچ کے اندر بہت ساری چیزوں کے اندر وہ کلی گھومتی پھرتی اور پھر گھر پارٹی کے ٹائم پہ واپس آ جاتی ہے اب ہمیں سیپٹیمس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ سیپٹیمس گھر چلا جاتا ہے اپنی بی بی کے ساتھ ڈاکٹر کے سائیکیٹرس کے پاس گیا تھا سر ویلیم برارشاہ کے پاس اب وہ گھر چلا جاتا ہے اپنی بی بی کے ساتھ بہت اچھی بات چیت کرتا ہے بہت فریش فریل کرتا ہے لیکن جب اس کے ڈاکٹر کے آنے کا وقت ہوتا ہے جس کا نام ڈاکٹر ہولمز ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب یہ مجھے ٹارچر کرے گا اور پھر منز سے پوچھے کہ مجھے مسئلہ کیا ہے اور وار کی انسیڈنس کیا تھے اور میرا بہت اچھا دوست ایون بی مار چکے ہے وار کے اندر تو میں کیوں زندہ ہوں مجھے بھی مار جانا چاہیے وہ کھردکی سے سلانگ لگا کے ہدھکشی کر لیتا ہے اور مار جاتا ہے اب پارک کے اندر میں نے شروع میں بتایا تھا کہ پیٹر پارک کے اندر چلا جاتا ہے وہ پارک کے اندر بیٹھا ہوتا ہے تو اس کو پہ ایمبلنس کی آواز آتی ہے جو سیپٹیمس کی بارڈی ریڈ بارڈی لینے کے لیے جوار ہی ہوتی ہے اور اس کے لئے آخر پہ پارٹی کا ٹائم ہو جاتا ہے اب پارٹی کے اندر سیلی سیٹن بھی آئی ہے پیٹر بھی آیا ہے اس وقت کا وزیراعظم بھی آیا ہے کیونکہ ریچرڈ جو ہے اس کا سیاست سے تعلق ہے وہ پارٹی کا میمبر ہے بہت سرگردہ میمبر ہے تو بہت خوش ہے سب اور بہت اچھے طریقے سے میسیس ڈیلوے سب کو ویلکم کہہ رہی ہے سیلی سیٹن کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ فیمیل فرینڈ تھی میسیس ڈیلوے کی میسیس ڈیلوے جب شادی سے پہلے اپنے گاؤں میں رہتی تھی تو وہاں پہ اس کے ساتھ کافی زیادہ فیزیکل انٹریکشن اور فیزیکل تعلقات بھی تھے جس کے اندر ہمیں ہوموسیکچوالیٹی کا ایلیمنٹ ملتا ہے اور جب پارٹی چل رہی ہوتی ہے تو سر برادشوہ بتاتی ہے کہ میں اس لیے لیٹ آئے کیونکہ سیپٹیمس کے رہت ہوگی تو مجھے اس کی دیڈ باری کو ایزیمن کرنے کے لیے جانا تھا تو جس پر کلیریسا کہتی ہے کہ اس کو یہ بتانے کیا ضرورتی وہ اپنے روم میں جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ کیا کیا میں نے زندگی میں کھویا کیا پایا میں نے پیٹر کے ساتھ زیادہ ہوش رہتی یا میں ریشٹر کے ساتھ زیادہ ہوش ہوں تو ان تمام سیزو کے بارے میں سوچ کے پھر وہ واپس آ جاتی ہے پارٹی کے اندر اپنے روم میں جا گئی وہ تمام کچھ سوچتی ہے اور پھر واپس آتی ہے پارٹی کے اندر اور پارٹی کے اندر پھر ہوشی کے ساتھ پارٹی سپیٹ کرتی ہے اور ایک چہرے پہ سمائل لے کے سب کو ریسیو کرتی ہے اور سب کو ویلکم کرتی ہے اور یہاں پہ یہ جو پلی ہے نیسوری یہ جو ناول ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یعنی کہ ہمیں صرف ایک پارٹی کے بارے میں بتایا گیا ہے صبح ہوتی ہے اور رات تک وہ پارٹی ختم ہو جاتی ہے 24 آر سے پہلے یہ ناول ختم ہو جاتا ہے لیکن ان کریکٹرز کی موجودکی سے ہمیں ان کے ماضی کے بارے میں بتایا جاتا ہے ہمیں میسیس ڈیلوے کی بات دوں اس کے ٹاکنگ سے اس کے تمام سریم آف کانچنس کی جو تکنیک استعمال کی گیا ہے اس کے ذریعے سے اس کو چنا شادی کے لیے اور اس کے سیلی سیٹن کے ساتھ تعلقات تھے فیزیکل انٹریکشن تھی اس کے ساتھ جس کے ذریعے ہمیں ہمو سیکچوالیٹی کا ایلیمنٹ بھی نظر آتا ہے وہ حال میں یہ سوچتی ہے کہ ماضی کا وہ میرا ڈسیجن ٹھیک تھا یا نہیں تھا اس حوالے سے وہ سوچتی رہتی ہے سیپنیمس کی کہانی کے بارے میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس نے ورڈ وار کے اندر پارٹیس پیٹ کی اور کس طرح کی اس کو کانسیکوینسز بکت نے پڑے اس کے بعد وہ تمام اس کی لائف کا ہمیں صرف چوبیس گنڈے سے پہلے کے وقت میں پتا چال جاتا ہے اگر ہم بات کریں گی یہ فیمنیسٹک پلے ہے یا ایک فیمنیزن کے بارے میں پلے ہے تو ورجینیا وولف ہود بھی اگر اس کی زندگی کو ہم دیکھیں تو اس کی جو والد تھے انہوں نے اس کی والدہ کو گئی زیادہ پیار نہیں دیا اور اس کی والدہ کی جب وفات ہوگی تو انہوں نے اپنی بیٹھیوں کو بہت زیادہ ٹارچر طریقے سے رکھا اور وہ بیٹھیوں سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ میری بیوی مار گیا تو اب تم لوگ میری خدمت کرو مجھے اچھے طریقے سے رکھو اس کے علاوہ اپنے جو سٹیپ پرادرز ہیں ان کی طرف سے سیکچولی حریز بھی ہوئی تھی ورجینیا فولز تو یہ جو ساری ایلیمنٹس ہیں انہوں نے اپنے ناول کے اندر پروچیکٹ کی ہیں ایک فیمنسٹ کو اٹھایا اور میسز ڈیلوی کی زندگی کو بھی اس نے بتایا کہ اب نہ تو وہ میسز رچرڈ کے نام سے جانی جاتی ہے نہ وہ میرا اس کا اپنا جو نام ہے کلریسہ کا تو نام ہمیں کہیں نظر ہی نہیں آتا وہ کہتی کہ وہ میسز ڈیلوی بن کے رہ گیا یا اس کی اپنے کوئی نام نہیں اس کا اپنا کوئی شناخت نہیں تو وہ کہتی کہ عورت کیوں ہمیشہ مرد کے نام سے جانی جاتی ہے یعنی کہ لینگویج کے ذریعے سے وکیبلری کے جو اس کے ذریعے سے بھی یہ بتانے کی ورجینیا فولز نے کوشش کیا ہے کہ عورت کو اس کا حق اور اس کا نام دونوں ملنے چاہیے اور وہ دوسروں کے نام اور دوسروں کے لیے جینے پر اس کا انحصار نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ اگر ہم تیمز کی بات کریں تو تیم آف سوسائیٹی اینڈ کلاس کو اس کے اندر پریش کیا گیا ہے تیم آف ٹائم یعنی کہ تھوڑے سے ٹائم سپین کے اندر بہت سارے مومیٹ اس نے بیان کیا تیم آف آئیسولیشن ایوریون اس آئیسولیٹی فرم ایوریون مسٹس ڈیلوی کہتی ہے کہ ریچرڈ وہ بہت اچھا ہزبن ثابت ہوئے لیکن وہ مجھے مکمل طور تک آج بھی نہیں جان سکا جب اتنا عرصہ گزر جو کہ ایلیزبیت جو ہے وہ بیٹی جو ہے مسٹس ڈیلوی کی وہ بھی ایک آئیسولیٹر پرسنیلٹی ہے کہ وہ نہ تو مسٹس کلمن میں مسٹس کلمن میں اپنی ماں کو ڈونٹی ہے اور اپنی ماں کے اندر وہ ساری چیزیں ڈونٹی ہیں جو مسٹس کلمن کے اندر ہیں اس کے علاوہ سیپٹی مسٹی کے کلر شخص رہ چکا ہوا ہے وہ وار کے اندر اس کے تمام دوست مر چکے ہوئے اور وہ اس ٹراما سے اس چیز سے باہر ہی نہیں ریکل پا رہا تھیم آف وار تھیم آف سفرنگ اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے تھیم آف ریپریشن اور تھیم آف میموری اور پاس اور تھیم آف میڈنس اس کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں تو یہ تھا ہمارا نوول مسٹیز ڈیلوی آئی ہوپ آپ کو اس سے سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو اس سے سمجھ آئی ہے تو چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں تھینکیو سو مچ فور واشنگ دی ویڈیو